بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عموماً جو ایک لفظ یوز ہوتا ہے کامن وارڈ یوز ہوتا ہے عوام کے زبان سے سننے کو ملتا ہے کہ جی آج دفعہ چتالی نافذ ہو گیا بسیکلی یہ دفعہ چتالی نہیں ہوتا یہ ایک سو چتالی ہے ایک سو چوالیس ہے وان فورٹی فور ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ کب کیوں اور کون نافذ کرتے ہیں ٹاپک کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اماسلا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیڑ کے لگے بٹن کو پریس کر دیں تو بات کر رہے تھے کہ دفعہ ایک سو چوالیس انڈر سیکشن سی آر پی سی جو ہے یہ امرجنسی نافذ کرنے کے لیے لگتا ہے اور اس کے جو نافذ کرنے والے ہیں وہ ذلہی انتظامیہ بھی ہو سکتی ہے اور صوبہی انتظامیہ بھی ہو سکتی ہے عموماً یہ ذلہ میں نافذ ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ صوبہ میں بھی نافذ ہو جاتا ہے اور شاید کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایک دو مرتبہ پورے پاکستان میں بھی نافذ ہوا ہوگا یہ جو وجوہات ہیں یہ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی خاص علاقے میں کوئی پریشانی کوئی خطرہ محسوس کیا جائے تو تب یہ لگایا جاتا ہے اگر کوئی بہت بڑا خطرہ عوام کے لیے محسوس ہو رہا ہو تو دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کیا جاتا ہے اس کو لوکل گورنمنٹ کے ہیڈ یعنی زلہ ناظم یا چیئرمین اگر یہ دونوں فعل نہ ہوں تو ڈیپٹی کمیشنر جو ہے اس کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے اور صوبائی گورنمنٹ بھی نافذ کر سکتی ہے دفعہ ایک سو چوالیس زلہ میں صرف دو دفعہ نافذ کرتے ہیں پورے مہینے میں اور زیادہ سے زیادہ صرف سات دن یہ نافذ رہ سکتا ہے صورتحال اگر زیادہ خراب ہو تو صوبائی حکومت اس کو ایک سو چوالیس دفعہ کو نفاذ کر سکتی ہے ایکسٹینشن بھی زلے کو دے سکتی ہے کوئی بھی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنا ہوگا تو حکومت ضرور عوام کو بزریا نوٹس بزریا اخبار اشتیار بزریا میڈیا لاؤڈ سپیکر اور مختلف طریقہ کار سے عوام کو مطلع کرے گے کسی بھی وقت کبھی بھی زلہ میں یا صوبہ میں یہ دفعہ ایک سو چوالیس جب نافذ کیا جائے گا اس سے پہلے وہاں کی عوام کو باخبر کیا جائے گا مطلع کیا جائے گا اگر اطلاع نہ دی جائے گی تو عوام پر جرم نہ ہوگا عوام کو اس کی سزا بھی نہیں دی جائے گا یہ عموماً فسادات ہونے کے ڈر کی وجہ سے نافذ کیا جاتا ہے عام طور پر محرم میں مرسیکل پر ڈبل سواری پر پبندی بھی لگائی جاتی ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت بعض دفعہ سموگ میں دھوند میں اور عموماً گریموں میں نہر میں نہانے پر بھی لگایا جاتا ہے چونکہ نہروں میں نہانے سے بندے ڈوب کے فوت ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے بھی یہ لگایا جاتا ہے کرونا کی وجہ سے آج کر لگا ہے مختلف شہروں میں مختلف زیلوں میں تعلیمی اداروں میں مارکیٹس میں ماسک پہننے پر سانیٹائزر استعمال کرنے پر سوشل ڈسٹینس رکھنے پر اور یہ ایک سچوالیس کے جو ہے عمل کرنے پر پاکستان پینل کورڈ ایک سو اٹھاسی کے تحت اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا دفعہ ایک سچوالیس کی تو پاکستان پینل کورڈ سیکشن ون ایٹی ایٹ کے تحت ایک ماہ قید بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک ماہ سے چھے ماہ قید بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے نفاظ کے دوران کچھ ایکسپشنز بھی ہیں مریضوں کو لے جانے والی گاڑیاں پولیس گاڑیاں ایمبولنس اس طرح کے سرکاری امرجنسیز فائر برگیٹ کی گاڑیاں ان کو دفعہ ایک سچوالیس کے نافذ کے دوران بھی مومنٹ کی جادت ہے اس کے علاوہ متعلقہ علاقے کے لوگوں کو اس پر مکمل عمل کرنا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیکشن وان فارٹی فور ضابطہ فوجداری سی آر پی سی تفصیلی طور پر سمجھ گئے آگیا ہوں شکریہ